اور اس پیچ آپ کو بتا دے سی اے لاغو ہونے سے پشم منگال کا متوہ سمدائے بہت خوش ہے متوہ کمیونیٹی جو ہے ان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سی اے کا سپورٹ کرتے ہیں سمرتن کرتے ہیں اور اس قانون کے لاغو ہونے سے انہیں بہت خوشی ملی ہے سی اے کو لاغو ہوا سمیں ہو چکا ہے پشم منگال میں ابھی ہری بول کی گونج جو ہے ہر طرف آپ کو سنائی دے گی اور متوہ سمدائے جو بانگلہ دیش سے آیا ہے ستر کے دشک میں کشن سہ کر کے وہاں سے آیا ہے ہندو شرنارتی جو کی اب پشم منگال کے کئی جلوں میں رہ رہے ہیں ہم ان سے جانیں گے سی اے کو لے کر کے سب سے پہلے سی اے کو لے کر کے خوشی ہے ہم خوشی ہے ہم خوشی خوشی ہے آپ بتائیے ہم بہت خوشی ہے سی اے کے لیتا سی اے میں ہم کو خوشی ہوا سی اے ہوتا 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 ہے یہ جو تصویریں آپ راحل دیکھ رہے ہیں اس سے ہنڈر پرسنٹ اس میں کانٹریبوشن پردھانمتری نریند مہدی کا ہے اور لانگ ٹرم فائدہ ہونے والا دیکھیں اس میں مطور سمودائے ہی نہیں ہے راج بھنسیس ہے اس کے بعد نام سو درس ہے وہ بھی اسی مطلب ایسے ہی سمودائے ہیں جو باقی بانگرہ جیسے دائے ہوا ہے اور نادیا اور چوبیس پرگنہ جو نور چوبیس پرگنہ ہیں یہ اس کے علاقے ہیں اور یہ جو ہے جو مطور سمودائے ہیں وہ لگ بھگ پانچ کونسیٹنسیز پہ اور جو دوسرے دو سمودائے ہیں وہ لگ بھگ ان کی چالیس لاک کی پاپولیشن ہے تو نیچرلی ان سارے علاقوں میں جو ہے اس میں بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے بلکل بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں بڑی خبار مورننگ پرائیم میں سپریم کوٹ کے چیف جسٹس ڈیوہ چنچوڑ کی پانچ سدسیہ سمیدانک بیٹ آج صبح چناؤ آئیوگ کی ارضی کو سننے والی ہے چناؤ آئیوگ نے دو موقع پر عضالت میں سیل بند جمع کر آئے گئے الیکٹورل بانڈ سے سمبندت ڈیٹا واپس دینے کا انرود کیا ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ دو موقع پر اس نے اوریجنل ڈیٹا جمع کروایا تھا اور اب اس کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے اور وہ ڈیٹا کوٹ سے ملنے کے بعد ہی جنتہ کے لیے ساروجانی کیا جا سکتا ہے وکرانت یادہ وہ ہمارے سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساہی ہوگی اس وقت ہمارے ساہ وکرانت کیا اور اپ ڈیٹ اس خبر کے بارے دیکھے پنکر تیجے آئی چنچوڑ کی دیٹا میں یہ سمیدانک پیٹھ ابھی ساڑھے دس بجے اس ماملے کی سمبائی کرے گی اور اس کیاتی کا میں چناؤ آیوگ نے یہ انبروز کیا ہے کہ دو موقع پر اس نے سیل بند دفافت ہیے تھے جس میں چناؤ آیوگ جس میں چاٹا الیکٹورل بانڈ سے سمبندت تھا اور اس چاٹا کی اوریجنل کوپی اس سمیں سپریم کوٹ کے پاس ہی ہے تو وہ جنتہ کے لیے سارجنک کرنے کے لیے اپنی ویڈس سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے اس کی کوپی انہیں چاہیے تو لہٰذا کوٹ اسے چناؤ آیوگ کو سوک دے ابھی ساڑھے دس بجے سمیدانک پیٹھ اس ماملے کو سنے گی چلیے بہت بہت شکریہ اس اپڈیٹ اس جانکاری کے وکرانت یادہ باپ کا مارننگ پرائیم میں بڑی خبر اکھیلیش سرکار میں خنن منتری رہے گایتری پرجاپتی کے خلاف ایک بار پھر ایڈی نے چھاپے ماری کی ہے آپ کے سامنے گروار کو ایڈی کی چھاپے ماری کی دو تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں پہلی تصویر گایتری پرجاپتی کے بیٹے انوراک پرجاپتی کی ہے جسے ایڈی کی ٹیم نے امیٹھی والے آواز سے پوچھتاچ کے لیے حراست میں لے لیا جبکہ دوسری تصویر جو ہم آپ کو دکھائیں گے گایتری پرجاپتی کی قریبی گھڈا دیوی کے گھر پر جو چھاپے ماری چلی اس کی ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گروار کو گایتری پرجاپتی کے امیٹھی والے گھر سے انفوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے ان کے بیٹے انوراک پرجاپتی کو حراست میں لیا تھا ایڈی کی کارروائی لگاتار جاری ہے اور قریبی گھڈا دیوی کے گھر پر کیش گننے کا کام چل رہا سوٹروں کے بتاوی گھڈا دیوی کے گھر سے بھاری کیش اور زیور برامد ہوئے باقاتہ ایک دیوار کو توڑا گیا اور بڑی ماترہ میں وہاں سے کیش جولری برامد ہوئے دو بڑے بڑے سوٹکیس ایڈی کے عدکاری جو ہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تو گایتری کے بیٹے سے بھی پوچھتا جاری ہے اسے پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا انوراک اس کا نام اور گایتری کی جو قریبی ہیں گھڈا دیوی ان کے گھر پر بھی ایڈی کی ریٹ چل رہی ہے چھاپے ماری چل رہی ہے اور گایتری پراجاپتی کے خلاف چھاپے ماری میں ایڈی کی ٹیم کو بھاری کیش مرامد ہوا سوٹروں کے مطابق گایتری کی قریبی گھڈا دیوی کے گھر کی ایک دیوار سے دیر شاہ انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کی ٹیم کو بھاری کیش ملا سنیور ملے نوٹوں کو گننے کے لیے ایڈی کی ٹیم کو وہاں باقاعدہ کیش گننے والی مشین لگانی پڑ گئی سوٹروں کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ دیر رات ایڈی کی ٹیم دو سوٹکیس اپنے ساتھ لے گئی جس میں بھاری ماترہ میں کیش جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو دیوار کو گرایا گیا توڑا گیا اور پھر اس میں سے بڑی ماترہ میں کیش نکلا جھلری نکلی اور دو سوٹکیس ایڈی کی ٹیم اپنے ساتھ لے کر گئی اور سمبابتہ یہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ جو کیش برامد ہوا ہے جو زیبر برامد ہوئے ہیں وہ لے کر جائے گیا ہے امیت ہمارے سہیوگی اس وقت سیدے ہمارے سا جڑ رہے ہیں امیت اور کیا اپ ڈیٹ کیا جانکاری مل پائی ہے دیکھیں ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ آج جو بیان ہے انراک پرجاپتی کا درج کیا جائے گا گیتری پرجاپتی کا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے انراک پرجاپتی اور جب کل ریڈ ہوا تھا تو جو مہلا مطر ہے گائتری پرجاپتی کا گھڑا دیوی ان کے گھر پر دیوار توڑی گئی اور دیوار جب توڑی گئی تو اندر سے بھاری ماترہ میں کیش نکلا اور جب کیش کو کاؤنٹنگ کے لیے مشین لگائی گی تو تقریباً چوالیس لاکھ کے آسپاس کیش برامد کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھاری ماترہ میں جیورات بھی برامد کیا گیا ہے تو اس بابت آج سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا انراک پرجاپتی کا اس کے علاوہ انراک پرجاپتی کے علاوہ جو گھر کے دوسرے سطح سے ہیں چاہے وہ مہاراجی پرجاپتی جو کی سماجوادی پارٹی کی بھی دھائیک ہیں اور ساتھی ساتھ وہ گائتری پرجاپتی کی پتنی بھی ہیں تو مہاراجی پرجاپتی ان کے گھر کے دوسرے سطح سے کا بیان بھی درج کیا جائے گا اور جس طریقے سے ایڈی لگاتار آئے سے ادھیک سمپتی ماملے میں کانن ماملے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے روج نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں کئی بے نامی سمپتیوں کے پروپٹی کے پپرز ہاتھ لگے ہیں ہمارے سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں جو لخنو، امیٹھی، مومبائی کے علاقوں کے ہیں جی بلکل تو گھڑا دیوی کے گھر سے جس طرح سے کیش برامد ہوا ہے آپ کو بتا دیں یو پی کے پورٹ کیابینٹ منتری گائیتری پراجاپتی کے ٹھکاروں پر چھاپے ماری کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ان کے بیٹے انوراق پراجاپتی کو حراست میں لے لیا لخنو میں انوراق پراجاپتی سے ایڈی کی پوچھتاچ لگاتار جاری ہے بارہ گھنٹے تک امیٹھی میں چلی چھاپے ماری میں ایڈی نے گائیتری پراجاپتی کے گھر سے کئی دستاویز بھی زبط کیے ہیں اور اب اس کے بیٹے سے ان کے پوچھتاچ ہو رہی ہے اور کئی سارے خلاصے ان کا بیٹا کر رہا ہے گودہ دیوی جن کے گھر پر ایڈی کی ٹیم پہنچی ان کے ادھکاری پہنچے دیوار توڑی گئی بڑی ماترہ میں کیش وہاں سے برامد ہوا جلری برامد ہوئی اور اتنیا کیش تھا کہ گننے کے لیے باقاعدہ مشین وہاں پر کیش گننے والی لگانی پڑی اور دو سوٹ کیس بھر کے وہ جو وہاں سے نکلے ہیں ایڈی کے دھکاری اس میں سببفتہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ بڑی ماترہ میں کیش ہو سکتا ہے جلری ہو سکتی ہے بڑی ماترہ میں کیش ہو سکتی ہے بڑی ماترہ میں کیش ہو سکتی ہے میں تو لیٹی تھی ہوں کا ذہتے لیکن ممی کو بھابی کو بھائی کو میرے جاندہ وہ پوچھتا چکیے پر تارک کر دیتے ہیں کیس ماملے کو لگے پوچھتا چکر رہے تھے کیا آپ کو بتائیں بھی نہیں پروپٹی کے لیے پوچھ رہے ہیں بار بار وہی چیز پوچھ رہے ہیں سب سی جو گئے ہم لوگ کو پتا ہے یہ ایک چیز کے لیے بار بار آرہے ہیں ہم لوگ کیا دے کہاں سے دے جب کل ہے ہی نہیں تو کہاں سے دے بس میرے ممی کو باپا کو بھائی کو بھائی کو بھائی کو بھائی پر پس آنے کے لیے سب سا جیس پچ گئے ہیں اچھا آپ راگ کو جب لے گئے تو کیا کچھ بولے ہیں کس ملے جارے ہیں بتائے کچھ نہیں انہوں نے بولا کہ ہم لے جارے ہیں وہ کہاں ہم نہیں چاہا پائیں گے ہماری حالت ٹھیک نہیں ہم پہت نہیں سکتے مارنگ پرائیم میں سب سے بڑی خواد نیوز 18 کے اس میگا اوپینین پول سے جڑی ہوئی ہے جسے لوگ سبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے کیا جائے اس سروے کی کہانی بتلاتی ہے کہ دیش کا موڈ ایک بار پھر سے موڈی کے ساتھ ہے یعنی 2024 میں نارند موڈی جیت کی ہیٹ ٹرک وڈی جیت کی ہیٹ ٹھیک اللہ کی زیادی جیت کی ہے کوئی دیش روز موڈی جیت کی ہے کی طبق شیں ڈیجف 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 موسیقی